سیما دہیدر یا سیما سچن جو ایک کیس چل رہا ہے انڈیا میں اس کے اوپر آپ نے کافی اپنینن لیے لوگوں کے لیکن آپ کا اپنا کیا خیال ہے شویب کہ یہ کیا لگتا ہے آپ کو کس طرح کا کیس ہے کیا واقعی میں یہاں سے یہ جو ہے پب جی گیم کھلتے کھلتے وہاں پہنچ گئی ہیں چار بچوں کے ساتھ تو اس میں کہیں نہ کہیں انڈیا کی جو سیکیورٹی ہے اس کا آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی پرابلم ہے یا کچھ نہ کچھ کمزوری ہے جس کی وجہ سے وہ انڈیا میں انٹر ہوئی ہیں اور وہ وہاں پہ آرام سے دو مہینے کے بعد ان کو پتا لگ رہا ہے کس طرح آپ اس کیس کو دیکھ رہے ہیں جنرلسٹ what do you think میں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ پاکستان کی کنڈیشن کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے اگر اس کیس کی سٹڈی کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ چار بچوں کی ماں اور ایک طرف وہ یہ بھی کہتی ہے کہ ہمارے جو کنڈیشن ہیں وہ بہتر نہیں عربت ہیں اور یہ چیزیں ہیں وہ پاپ جی کھیلے گی پاپ جی کھیلے گی بھی اور اتنا ریگولرلی کھیلے گ اور اس کے بعد وہ ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نیپال جا چکی ہے اور انہیں پتا ہے کہ پہلے دبائی جانا ہے دبائی سے نیپال جانا ہے اور پھر وہ جس طریقے سے انہوں نے یہ سارا پروسیجر کیا یہ سوچنے والی بات ہے پھر اس کے بعد یہ possible ہے friendship ہوتی ہے بہت سے ایسے کیسی ہمارے سامنے آتے ہیں ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بھائی friendship ہو گئی پب جی کے تھرو فیس بک کے تھرو بہت سے ایسی ایپس ہیں یا بہت سے ایسی گیمز ہیں جن کے تھرو ہم دیکھتے ہیں کہ friendship ہوتی یہ possible ہے پیار ہو گیا یہ بھی possible ہے لیکن چیز یہ دیکھنے والی ہے کہ جتنی وہ flow کے ساتھ ہندی بولتی نظر آ رہی ہے جتنے flow کے ساتھ وہ even انگلیش کے words use کرتی نظر آ رہی ہے اردو بولتی نظر آ رہی ہے اور سائٹ ایک سائٹ پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں پانچ جماعتیں پڑی ہوں پانچ کلاس میں نے پاس کی ہے کہیں نہ کہیں سوال تو اٹھتے ہیں میں دیکھیں میرا کام ہے اپنی opinion دینا میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی agent ہوگی پاکستان کی agent ہوگی یا انڈیا کی agent ہوگی آپ نے یہ بھی خبر سنی ہوگی کہ انڈین agent تھی سیما جی انڈین agent تھی اور وہ پاکستان میں دس سال سرویز کر رہی تھی اس کے بعد وہ پھر واپس اپنی انڈیا میں چلی گئی ایسا possible ہے کہ اگر وہ کام یا سرویز کر کے دس سال انڈیا جاتی ہیں تو پھر انہیں announce کرنے کی کیا ضرورت تھی پاکستان کی طرف سے یہ stance ہے مینشری میڈیا پہ ویسی نہیں ہم دیکھ رہے ہم سوشل میڈیا پہ کچھ چیزیں دیکھتے ہیں اور وہ بھی وہی چیزیں جو ہمارے مطلب کی ہوتی ہیں اب اس کے ساتھ ساتھ جو میرا میجر کنسرن ہے میں میں اس چیز کے اوپر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ وہ واقعی میں پیار کیا ہے انہوں نے اور وہاں پہ گئی ہیں یا کوئی پلین ہے یا کوئی سادیش ہے میں اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا میں بات کرنا چاہتا ہوں اس چیز کے اوپر جو ان کے انڈیا جانے کے بعد پاکستان سے ان کی جو قبیلہ ہے ادھر سے ایک ریاکشن آیا اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کہ جی دمکی دی گئی ہے خبروں کے مطابق دمکی دی گئی ہے کہ اگر پاکستان سے جیسے وہ گئی ہیں انہوں نے مذہب چینج کی ہے تو ہم یہاں پہ موجود ہندووں کو نقصان پہنچائیں گے میرے لیے یہ بہت تکلیر والی بات ہے کہ مطلب وہ پاکستانی ہیں جو ہندو یہاں پہ موجود ہیں ہم نے اس کا مطلب یہی پہ اپنا فرق دکھا دیا کہ بھئی ہم ہندووں کو ہم انہیں پاکستانی نہیں سمجھ رہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندووں کو نقصان پہنچائیں گے تو یہی پہ ہمیں میجر ہمارا پوائنٹ یہ ہونا چاہیے جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں وہ فورس کنورجن کے اندر کافی دیکھنے میں ہمیں ملتے ہیں ہم آئے گن یہ خبر سنتے ہیں سولہ سال کی ہندو لڑکی مسلمان ہو گئی ایون ایک ایسی سیاسی پارٹی ہے میں جس کا نام نہیں لیتا جو اپنے ہر جلسے میں ایک یا دو نون مسلم کو مسلمان کرتے ہیں اور پراپر جیشن منایا جاتا ہے کہ جی دیکھیں مسلمان ہو گئے مجھے بتائیں پاکستان میں اس ٹائم ایسا کیا ہم کر رہے ہیں کہ نون مسلم ہمارے سے انسپائر ہو کے ہمارے سے امپریس ہو کے اسلام پبول کریں کیا پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ اسلام کے مطابق چل رہا ہے کیا پاکستان کے لوگ پراپر جیسے اسلام کو فالو کرنا چاہیے ہم فالو کر رہے ہیں کیا ایسا ہم کر رہے ہیں جس سے لوگ ہمارے سے امپریس ہو انسپائر ہو اور اسلام میں آئیں اگر پھر بھی آ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں سوال اٹھتا ہے کہ وہ لوگ کیسے آ رہے ہیں جب ہم 1947 سے لے کے اب تک ہزاروں کی تداد میں لاکھوں کی تداد میں لوگوں کے مذہب چینج کر چکے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے فخر ہوتا ہے اور دوسری سائٹ پہ اگر کوئی اس طریقے سے مذہب چینج کرتا ہے تو ہم دمکی دینے لگتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا حالانکہ اس کے اپنی مرضی سے وہ کر رہی ہے تو ہم دمکی دینے لگتے ہیں خبروں کے مطابق یہ آ رہا ہے کہ بھئی دمکی دی جاری ہے تو یہ چیزیں افسوسناک ہیں ہمیں ان چیزوں کے اوپر بات کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ وہ پیار ہوا تھا یا پیار نہیں ہوا تھا وہ کیسے گئی دیکھیں اگر تو وہ کوئی ایجنٹ ہوگی تو وہاں کی جو فورسیز ہیں وہاں کی جو ایجنسیز ہیں وہ اس کو پراپر جونسہ انویسٹیگیٹ کریں گے اور اس کے اوپر وہ کام کریں گے جو بھی ہوگا وہ چیک کر لیں گے ایز ایس سوشل ایکٹیویسٹ ایز ای پاکستانی مجھے اس چیز کو پکڑنا ہے کہ بھائی جو اس کے اوپر شاکس ہیں جو ریاکشن دیا جا رہا ہے وہ ریاکشن کس طرح کے ہے جو ہم اپنی سوچ دکھا رہے ہیں اپنی منٹیلیٹی دنیا کے سامنے لارے ہیں وہ منٹیلیٹی کو چینج کرنے کی ضرورت ہے لیکن یہ کیسے چینج ہوگی کیونکہ جس طرح کی ویڈیوز میں نے دیکھی لوگوں کی بنی ہوئی چاہے وہ روڈ پہ بات کر رہے ہوں چاہے وہ سو کالڈ ریلیجیس سکولرز ہوں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کو تو مار دیا جائے گا اس کے تو بچوں کو مار دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے ریلیجن چینج کیا ہے تو یہ اس قسم کی آپ کے خیال ہے اس طرح کے لوگوں کو کیا ہمیں میڈیا میں جگہ دینی چاہیے اس طرح کے مولویوں سے بات کرنی چاہیے یہ اس قابل ہے کہ ان کے آگے آپ مائک رکھیں اور ان سے آپ پوچھیں مولویوں سے کہ جی کیا ہونا چاہیے اور یہ اس کے جواب میں یہ کہیں گے جی کیونکہ اس نے ریلیجن چینج کیا ہے تو وہ ماری جائے گی اس کے ساتھ بچے بھی مارے جائیں گے اس طرح کے لوگوں کو جو ہم دکھا رہے ہیں لیکن کوئی پکڑ تو نہیں ہو رہی کوئی ان کو اریسٹ نہیں کر رہا کہ آپ اس قسم کی باتیں کیسے کر رہے ہیں اس کے ساتھ کئی دوسری ویڈیوز بھی موجود ہیں جو ڈیفرنٹ کے سام کے کہا جا رہا ہے کہ جی ڈکیت ہیں یا کیا ہیں انہوں نے بھی بنائی ہے اور وہ بھی بیٹھ کے یہی کہہ رہے ہیں کہ واپس کرو نہیں تو ہم یا جیسے آپ نے کہا کہ اندووں کو ماریں گے اور ان کو تنگ کریں گے تو اس کے اوپر کوئی ایکشن ہوتا ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا کیا ہماری سرکار سو رہی ہے یا اسی منڈ سیٹ کی اس لیے انہیں کوئی فرق نہیں پڑھ رہا دیکھیں آپ نے بولا ایسے لوگوں کو کہ آگے مائک رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے مینسٹری میڈیا پہ یا میڈیا پہ انہیں جگہ دینی چاہیے یعنی فریڈم آف سپیچ کا میں مطلب یہ سمجھتا ہوں ہر ایک کو رائٹ ہے کہ وہ اپنی اپینین کسی کے سامنے بھی ایکسپریس کر سکے اپنی اپینین دے سکے لیکن آپ انہیں جگہ دیں ڈیفینیٹلی جگہ دیں لیکن انہیں لوجیک کے ساتھ سمجھائیں میں یہ سمجھتا ہوں ہم ان سے بائیکارٹ کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں یہ بات ہماری مرضی کے مطابق کر ہی نہیں رہا ہم تو اسے اپنے چینل پہ یا اپنے پروگرام میں نہیں لائیں گے تو اس سے بات ہتم نہیں ہوگی اس سے نفرتیں بڑھیں گی میں یہ سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ انگیج کرنے کی ضرورت ہے ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ لوجیکلی بات کر کے ان کے مائنڈ سیٹ جو بن چکے ہیں ان کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اور ہم اگر ایسا کریں گے بلکل سلولی سلولی یہ چینج آئے گا لیکن چینج اسی طریقے سے آئے گا اگر ہم کہیں ایسے لوگوں کو بلکل بائیکارٹ کر دیا جائے تو ہم میڈیا پہ نہیں لائیں گے سندھ میں تو جا کے آپ آرگو کازمی جی وہاں پہ جا کے تو نہیں ان کے ساتھ بائیکارٹ کریں گی یا سوہیب چودری سندھ میں جا کے یا کوئی بھی وہاں پہ جا کے تو نہیں ایسا کرے گا وہاں پہ تو گراؤنڈ لیول پہ وہ چیزیں ہوتی رہیں گی اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو بتائیں لوجیکل ہی بتائیں کہ بھئی مجھے بتاؤ کہاں اسلام میں یہ چیزیں لکھی ہیں کہ آپ اگر کوئی کوئی ایک ایسا کام کرتا ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے تو اس کے بدلے میں آپ دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچاؤ یہ کہاں لکھا ہے پھر جب ہم ان سے بات کریں کہ ان کے پاس کوئی آنسر نہیں ہوگا دیفینیٹلی نہیں ہوگا انہیں پوچھیں گے بتائیں کہاں اسلام میں لکھا ہے کہ اگر کوئی لڑکی مذہب چینج کر کے کسی بھی مذہب میں جاتی ہے مسلمان تو اس کے بدلے میں آپ ان لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے جس مذہب میں وہ لڑکی گئی ہے یہ کہاں لکھا ہے مجھے بتائیں گے تو میں مان جوں گا اگر کہیں پہ لکھا لگتا ہے کہ نہیں بچ پائیں گی کیونکہ یہاں تو ہم نے پہلے بھی بہت سے کیسز دیکھیں بلاس فہمی لوکا لے کے مشال خان کو مار دیا اس کے بعد جو وہ تھے گورنر تھے پنجاب کے سلمان تاسیر صاحب ان کو بھی ہم نے دیکھا یہاں تک کہ لاہور وہاں پر ایک کرسچن کپل تھا اس کو زندہ جلا دیا گیا تھا یہ بھی ریکارڈ پر موجود ہے تو کیا اگر یہ سیما واپس آتی ہیں ان کے ساتھ بچے واپس آتے ہیں ان کے کیا یہاں کے لوگ ان کو چھوڑ دیں گے جس قسم کا منٹسٹ ہے کیا بچ پائیں گی میری جو ابزرویشن ہے میرے خیال سے سیما کبھی واپس آئیں گی ہی نہیں یہ بھی ایک بہت سوالیہ نشان ہے کہ کیا انڈیا وہاں جگہ دے گا انہیں سیما جی کو وہاں پر جگہ دے گا یا نہیں دے گا لیکن پاکستان میں وہ نہیں آئیں گے وہ کسی دوسرے کنٹری میں چلی جائیں گی لیکن پاکستان میں ان کا آنا جو یہاں پہ کنڈیشن ہے اور جس طرح سے یہ بات وائرل ہوئی ہے جس طرح سے یہ پاکستان کے ہر گلی کچھے میں بات کی جا رہی ہے کہ یار وہ ایک لڑکی ہے جو اپنے چار بچوں کے ساتھ انڈیا چلی گئی ہے انڈیا جانا ابھی ایون میں یہ سمجھ دوں انڈیا جانا ہی چھوٹی بات نہیں ہے اس طرح سے کہ بھئی آپ نے انڈین سے شادی کر لی اوپر سے آپ نے مذہبی چینج کر لیا تو یہ مطلب اس کا واپس آنا میرے خیال سے پاسیبل نہیں اور اگر آئے گی تو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے می بھی گورنمنٹ آف پاکستان انہیں پروٹیکشن دے می بھی گورنمنٹ آف پاکستان ان کی حفاظت کے لیے کچھ کام کرے لیکن جو میری ابزرویشن ہے ان کا آنا مشکل ہوگا آئیں گی تو بھی مشکل ہوگا گورنمنٹ آف پاکستان کیسے کرے گی اس میں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں آپ کی فوج میں بھی آپ کی گورنمنٹ میں بھی جو اسی قسم کے منسیٹ کے ہیں جو اسی بات کو مانتے ہیں کہ اگر کوئی کسی دوسرے ریلیجن میں جاتا ہے تو اس کو مر جانا چاہیے تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ ان کی یہاں پہ کوئی حفاظت ہو سکے گی لیکن اس اتنا ہائی لائٹ ہو چکے کہ اب ہمیں دنیا کو دکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ پروٹیکشن دے نہیں پڑ سکتی ہے اب یہ اب چیزیں اگر تو ہمارے آپس میں رہتیں تو شاید ہم اسے ابھی تک کچھ نہ کچھ کر چکے ہوتے بٹ اب پورا انٹرنیشنل میڈیا اس چیز کو دیکھ رہا ہے تو ہم شاید دنیا کو دکھانے کے لیے ہمیں رائٹ کی وائلیشن نہ ہو جائے اس چیز سے بچنے کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں پاسیبیلٹیز ہیں امید ہمیشہ اچھے کی رکھنی چاہیے ہاں غیر امید تو رکھنی چاہیے لیکن ہوتا ہوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ اتنے سال سے جو ہم دیکھ رہے ہیں تو چیزیں جو ہیں وہ بچ سے بکتر ہو رہی ہیں بہتر ہوتی بھی فیلال دکھائی نہیں دے رہی لیکن اگر ہم بات کریں آئیم ایف کی اور سعودی عربیہ کی اور یقینا نیو ایی کی جدر سے ہمیں لون مل رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے کہ اب یہ لون ملنے کے بعد ہمارے کچھ کام شروع کیا جائے گا یا نہیں کیونکہ ابھی بھی ہم نے سنا ہے کہ ائرپورٹس وغیرہ جو ہیں وہ بھی یو ایی کو دیے جا رہے ہیں تو کیا گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کوئی کام کرنے کے موڑ میں ہے یا بس مانگ مانگ کر ہی گزارہ کرنا ہے آرزو جی یہاں پہ ایک پوائنٹ بہت زیادہ نوٹ کرنے والا ہے اگر سعودیہ اور یو ای کی بات کریں تو ہمیں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ بھائی سعودیہ اور یو ای بھی مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں یہ بتائیے جب تک آئی ایم ایپ نے لون پاس نہیں کیا اس سے پہلے تک سعودیہ اور یو ای نے کیوں نہیں پیسے دیئے اس سے پہلے زیادہ ضرورت تھی مطلب ہم زیادہ پریشانی کے عالم میں تھے زیادہ ہمیں یہ ڈار تھا کہ بھائی اگر آئی ایم ایپ پیسے نہیں دیتا تو شاید پاکستان اللہ نہ کرے ڈیفارٹ ہو سکتا ہے بہت سی مشکلات آ سکتی ہیں سعودیہ اور یو ای کو اس وقت میں یہ اینونس کرنا چاہیے تھا کہ بھائی ہم آپ کو یہ پیسے دے رہے ہیں انہوں نے اینونس کیا جب آئی ایم ایپ نے اینونس کر دیا اس کے بعد سعودیہ اور یو ای کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی اس کا مطلب ہے سعودیہ اور یو ای بھی آئی ایم ایپ کا ویٹ کر رہے تھے کہ اگر آئی ایم ایپ انہیں گرین سگنل دیتا ہے انہیں لون دینے کی کوئی بات کرتا ہے یا سوچتا ہے تو ہی ہم انہیں دیں گے شرائط وہ ہی ہیں جو آئی ایم ایپ کی ہیں میرے خیال سے بالکل لیکن خیر وہ تو آئی ایم ایپ نے یہ کہا تھا بلکہ سعودیہ عرب اور یو ای نے یہ کہا تھا سوری کہ آئی ایم ایپ جب دے گا تب ہی ہم بھی جو ہے آپ کو لون دیں گے اس سے پہلے نہیں دیں گے تو پھر یہ ایسی اس کو فرطہ کیا ہے ایسی کسی یہ بنایا ہے ہم پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آتی کہ بھائی ہم بات کرتے ہیں انہوں نے دوستی دکھا دی دوستی دکھا دی لیکن دوستی اس کس term and condition پر دکھائی گئی ہے وہ آئی ایم ایپ کی term and condition پر دوستی دکھائی گئی ہے یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی اور سیکنڈ لی آپ نے بات آپ نے بات یہ کی ایم ایپ سے اور نہ ہی ہمیں سعودیہ یوئی سے ہمیں بہت ٹائن سے even 1947 1948 سے ہی ہمیں پیسے ملنے سٹارٹ ہوئے ہم نے دنیا کے پیسوں پر نظر رکھی بجائے اپنے آپ کو اتنا شیبل کرنے کے تو کیا کام ہمیں ہوا دکھائی دیا تب سے لے کے اب تک اگر کہیں کسی دور میں تھوڑی بہت development ہوئی ہے تو وہ آپ میرے سے بہتر جانتی ہیں کس دور میں ہوئی ہے ہمیں یہ بتایا گیا پاکستان development کی طرف جا رہا ہے پاکستان ترقی کی طرف جا رہا ہے لیکن وہ پاکستان اس وجہ سے ترقی کی طرف جا رہا تھا کہ ہم کسی کی جنگ میں حصہ لیتے تھے ہم کہلے کرائے کے کرائے پہ لڑائی کرتے تھے میں میں بھی یہ الفاظ تھوڑے گلت بول رہا ہوں لیکن کرائے پہ لڑائی کرتے تھے وہاں سے ہمیں پیسے ملتے تھے ہم پاکستان میں لا کر انہیں لگاتے تھے اور کہا یہ جاتا تھا کہ پاکستان ایشین ٹائگر بنتا نظر آ رہا ہے بٹ اب وہ چیزیں ساری کلیر ہوتی نظر آ رہی ہیں ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں پاکستان کی یوت پاکستان کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اب وہ ان چیزوں پر بات کرتا نظر آ رہا ہے کہ بھئی اب امریکہ ہمارے سے کیوں دور ہو رہا ہے اب دوسرے کنٹریز ہمارے سے ایون چائنہ ہمارے سے کبھی نراز ہو جاتا ہے کبھی وہ پھر دوبارہ مان جاتا ہے کبھی نراز ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہیں تو یہ میرے خیال ہے واحد کنٹری ہے پاکستان جہاں پہ لون ملنے پہ مبارک بادیاں دی جاتی ہیں دوسرے کو اور ہمارے منسٹرز بھی ٹوئٹس لگاتے ہیں لیکن آگے کیا کریں گے خود کیسے کمائیں گے یہ جان کیسے چھٹے گی ان نکردوں سے اس پہ بات نہیں کی جاتی ابھی پرائم منسٹر نے لیپٹاپ سکیم شروع کی ہے یوتھ کے لیے کیسی ہے وہ سکیم آپ نے دیکھیے کیا کیونکہ لاہور میں بہت زیادہ شور ہے اس بات کا تو کیا واقعی کوئی فائدہ ہو رہا ہے اس سے جی میں میں اپنی بات کروں میں بھی اس سکیم سے فائدہ اٹھا چکا ہوں مجھے بھی لیپٹاپ ملا یونیورسٹری ٹائم میں میرے گھر میں بہت سے لوگوں کو لیپٹاپ ملا جو چیز اچھی ہے اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے لیکن اب اس اچھا کام ہو رہا ہے اس کے پیچھے جو کرپشن ہو رہی ہے اس کو بھی ہائلٹ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ بھی سکیم ہم نے کسی دوسرے کنٹری سے کاپی کی ہے وہاں کی مطلب میں اب نام لیتا ہوں تو آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتی ہیں کہ یہ لیپٹاپ کی جو سکیم ہے یہ ہمارے سے پہلے ہمارے نیبر کنٹری کی ایک سٹیٹ میں لیپٹاپ دیے جا رہے تھے وہاں سے ہم نے کاپی کیا اچھا سٹیپ تھا کرنا چاہیے لیکن اب وہاں بات یہ اٹھ رہی ہے کہ یہ جو لیپٹاپ دیے جا رہے ہیں اس کے پیچھے کرپشن کتنی ہو رہی ہے یہ بھی چیزیں ہمیں سوچنے کی اور دیکھنے کی ضرورت ہے اور پھر بڑی بات آردھو جی یہ دیکھیں مجھے لیپٹاپ مل گیا میرے پاس یہ سامنے لیپٹاپ پڑا ہے لیکن انٹرنیٹ ہی نہیں مجھے آویلیبل ہے میرے پاس جونس ہے انٹرنیٹ کی سرویس اتنی مہنگی ہے کہ شاید دو تین ماہ کا جو انٹرنیٹ کا بلہ اسے میں ایک لیپٹاپ ایسے ہی خرید سکتا ہوں تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں لیپٹاپ کی بجائے انٹرنیٹ سرویس کی طرف جانے کی ضرورت تھی ہمیں بلوچیستان میں ہمیں سندھ میں کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں ہمیں جا کے انٹرنیٹ سرویس کو بہتر کرنے کی ضرورت تھی موبائل لیپٹاپ تو پھر کہیں نہ کہیں سے ارینج کوئی سٹوڈنٹ ہو یا کوئی بھی ہو وہ کر سکتا ہے نہیں دیکھیں بلکل ظاہر ہے کہ یہ تو انہوں نے سکیم جو شروع کی تھی جہاں سے بھی کوپی کی اچھی بات ہے اچھی چیز تو کوپی کر لینا چاہیے میں تو ہمیشہ کہتی ہوں بار پھر جو ہے گورنمنٹ بنانے کا موقع ملے یا آپ کو لگ رہے ہیں نہیں واقعی میں سنسرلی یوت کے لیے یا پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں نہیں اس طرح کی چیزیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں خاص طور پر شباز شریف صاحب کی بات کریں وہ اس طرح کی سکیم لاتے رہے ہیں لیکن آپ نے جو بات کی کہ الیکشن آنے والے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں اس طرح جو سیچویشن ہے سیاسی صورتحال ہے اس میں کسی کو پبلک کے ووٹ کی ضرورت ہے اگر ایسا ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ پبلک کے ووٹ کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے میں بھی پبلک کی ہیلپ کے لیے پبلک کے فائدے کے لیے ایسا کیا جائے مجھے کوئی ایسا بولے تو میں مان سکتا ہوں لیکن اگر کوئی کہے ووٹ لینے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے تو ووٹ کی ضرورت ہمارے پولٹیشنز کو اس ٹائم میرے خیال سے ہے نہیں کبھی بھی نہیں رہی میرا خیال ہے پبلک کے ووٹ کی ضرورت جب سے پاکستان بن ہے تب سے لے کے آج تک کسی کو نہیں رہی لیکن پھر بھی ظاہر ہے پبلک کی کچھ نہ کچھ امپورٹنس ہوتی ہے تو اس وقت پبلک کا کیا موڈ ہے آپ کو لگ رہے ہیں کہ پبلک وہ جو بیچ میں ایک ہنگامہ ہوا تھا عمران خان والا نائنٹھ میگا اس میں سے نکل آئے ہیں اور اپنے اپنے کاموں کی طرف چلے گئے ہیں یا جو ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی تو اسی طرح سے چاہے چاروں طرف سے لون آ گیا ہے لیکن مہنگائی ادھر یہ لوگ کیا جو عام پبلک ہے وہ کیا سہ پا رہی ہے وہ گزارہ کر پا رہی ہے گزارہ کرنا بہت مشکل ہے لیکن اب انٹرویو دیں گے آپ جو پاکستان کی پولٹیکل سیچویشن ہے اس حوالے سے یا عمران خان صاحب کے حوالے سے شباہ شریف صاحب کے حوالے سے یا انٹرنیشنل لیول پہ جو پولٹکس ہو رہی ہے اس حوالے سے تو وہ یہی صرف کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں ان چیزوں میں اب انٹرسٹ نہیں رہا ہم ہمارا بات کرنے کا فائدہ نظر نہیں آتا میں یہ کہتا ہوں کہ بڑی تداد میں یوت جونسی ہے وہ آپ کو مایوسی کی طرف جاتی نظر آئے گی سوشل میڈیا پہ بھی آپ یہ چیزیں دیکھ سکتی ہیں کہ نائنث میں سے پہلے جو سیچویشن تھی اور آپ کی جو سیچویشن ہے لوگ بات نہیں کر رہے اوپنلی ایون بات کیا بات کرنے کا فائدہ بھی نہیں سمجھ رہے تو میں یہ سمجھتا ہوں پبلک میں مایوسی ہے اور یہ مایوسی تب ہی ختم ہوگی جب فری اینڈ فیر فیر الیکشن ہوں گے یا مایوسی تب ہی ختم ہوگی یا مجھے یہ یقین دلوایا جائے گا پاکستان کی یوت کو یہ یقین دلوایا جائے گا کہ آپ جو ووٹ دیں گے آپ جس کو ووٹ دیں گے وہی آپ کا نمائندہ ہوگا آپ جس کو ووٹ دیں گے وہی آ کے آپ کے لیے پولیسیز بنائے گا وہی آپ کو آ کے گائیڈ کرے گا تو پھر شاید تھوڑی ہوت دوبارہ آئے گی مایوسی ختم ہوگی ادربائز اب یوت جو انسی ہے پریشان دیکھتی ہے یوت نہ صرف یوت بلکہ بڑے چھوٹے جس سے بھی ہم بات کریں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارا ان چیزوں میں انٹرس نہیں رہا جو ہو رہا ہے ہونے دو جو چل رہا ہے چلنے دو ایک ہم نے حادثہ دیکھا تھا کچھ دن پہلے کہ ایک کشتی جو تھی وہ ڈوب گئی تھی اور اس میں بہت سارے پاکستانی تھے ظاہر ہے وہ کہیں نہ کہیں روزگار کے لیے جانے کی کوشش کر رہے تھے کیا ابھی بھی لوگوں کا یہی خیال ہے کہ وہ کسی دوسری کنٹری چلے جائیں گے تو ان کا کوئی فائدہ ہوگا آپ کے خیال سے کیا ایسا ہوتا ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کو میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ وہ کسی کنٹری میں چلے بھی جاتے ہیں تو وہ وہاں بھی پریشان نہیں رہتے ہیں کہ وہاں پہ بھی درک پہ تو پیسے نہیں لگے بہت زیادہ محنت بھی کرنی پڑتی ہے اور ظاہر ہے رش کی وجہ سے کہ بہت زیادہ لوگ گئیں تو لوگوں کو موقع بھی کم ملتا ہے کام کا وہاں پہ پریشان دیکھتے ہوں گے لیکن کچھ نہ کچھ یہاں پہ رہتے ہوئے انہیں امید ہوتی ہے کہ کسی دوسرے کنٹری میں جائیں گے جو ہم نے باتیں سنی ہے کہ کسی فارن کنٹری میں جائیں گے پیسے کمائیں گے خود بھی اچھے حالت میں رہیں گے گھر والوں کو بھی اچھی حالت میں رکھیں گے آپ نے بولا کہ یوتھ جانا چاہتی ہے یا لوگ جانا چاہتے ہیں یہ بات میں ہنڈرڈ اینٹین پرسنٹ گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں آپ کسی بھی کسی پبلک پلیس پہ کسی مارکٹ میں چلے جائیں وہاں سے جا کے جو ایڈیوکیٹیٹ یوتھ ہے جو ڈگری کر چکی ہے ان سے آپ پوچھیں یعنی کہ جو جاب کی تلاش میں ان سے آپ پوچھیں نائنٹی پرسنٹ یا نائنٹی فائف پرسنٹ آپ کو یوتھ جونسی ہے وہ یہی کہتی نظر آئے گی کہ بھئی ہم نے تو اپلائے کر دیا ہوا ہے یا اپلائے نہیں کیا تو ہم سوچ رہے ہیں کہ اپلائے کریں اور باہر چلے جائیں نائنٹی فائف پرسنٹ یہ تو آپ نے یوتھ کی بات کی جو بڑے ہیں مطلب جو ہم تو اس امید کے ساتھ پاکستان واپس آئے تھے کہ اپنے پاکستان میں جاتے ہیں ہم نے دس پندرہ سال باہر کے ملکوں میں محنت کی ہے اب اپنے پاکستان میں جا کے تھوڑی سی انویسمنٹ کرتے ہیں بچوں کے ساتھ رہتے ہیں اور آج ہم یہ سوچ رہے ہیں کاش کہ ہمیں دوبارہ موقع ملے اور ہم باہر چلے جائیں ہم کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں بجائے اس کے کہ پاکستان میں رہ کے انویسمنٹ کرنے کے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا ایک مزدور پاکستان کا ایک عام انسان پاکستان میں انویسمنٹ نہیں کرنا چاہ رہا پاکستان میں انویسمنٹ دو تین لاکھ روپے کی انویسمنٹ کرنے سے پہلے دس بار سوچ رہے ہیں تو ملٹی نیشنل کمپنیز کیا پاکستان میں انویسمنٹ کرنا چاہیں گی بڑی بڑی کمپنیز کیا پاکستان میں آ کے انویسمنٹ کرنا چاہیں گی یہاں سے ہمیں ہمارے سیاستدانوں کو بہت سی چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے لیکن ان کا دھیان پبلک کی طرف یا پاکستان کی طرف نہیں ہے اس ٹیم ان کا دھیان یہ ہے کہ کسی طریقے سے ہماری پارٹی کو اسٹیبل کیا جائے